اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو انسٹیٹیوشن تو دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے پہترین فوٹبالر رونالڈو کے متعلق آقاہ کریں گے جو ہر اس شخص کی موٹیویشن ہوگی جو دنیا میں نام کمانا چاہتا ہے رونالڈو نے کس طریقے سے انتہائی برے حالات کا سامنا کرتے ہوئے کڑی محنت اور لگن سے دنیا میں نام کمائیا تو دوستوں رونالڈو جو کہ ایک غریب مالی کا بیٹا تھا اس کی پیدائش آج فروری نائنٹین ایٹی پائپ کو پرتگال کے ایک شہر انچل کے ایک انتہائی غریب گھرانے میں ہوئی رونالڈو کے والد ایک مالی تھے جو پودوں کی کٹائی صفائی اور پودوں کو پانی دینے کا کام کرتے جس سے ان کا گزارہ انتہائی مشکل حالات میں ہوتا رونالڈو جو اب انتہائی شہرت اور عائشہ آرام کی زندگی گزار رہے ہیں ان کا بچپن انتہائی تکلیفوں میں گزرا رونالڈو کو بچپن سے ہی فٹبال کھیلنا بہت پسند تھا رونالڈو کا فٹبال سے لگاؤ دیکھتے ہوئے انہیں آٹھ سال کی عمر میں انڈورینا سپورٹس کلب میں شامل کر لیا گیا لگن اور قابلیت کے ساتھ ساتھ جنون اتنا تھا کہ صرف دس سال کی عمر میں رونالڈو کو پرتگال کے سب سے بڑے سپورٹس کلب میں شامل کر لیا گیا دو سال تک وہ پرتگال کے سب سے بڑے سپورٹس کلب میں کھیلتے رہے اس کے بعد سپورٹنگ لسپن کے آفیسرز نے انہیں سیلیکٹ کیا اور پندرہ پاؤنڈ میں سائن کر لیا اس کے بعد صرف بارہ سال کی عمر میں انہیں اپنے خاندان کو چھوڑ کر پرتگال کے ٹیپٹل لسپن جانا پڑا پندرہ سال کی عمر میں رونالڈو کو ہارٹ میں کچھ تکلیف محسوس ہوئی چیک اپ کروانے پر معلوم ہوا کہ ان کے ہارٹ کے ساتھ کوئی سنگین مسئلہ درپیش ہے ڈاکٹرز نے ان کے والدین کو بتایا کہ یا تو انہیں فٹبال کھیلنا بند کرنا ہوگا یا سرجری کروانی ہوگی سرجری میں ان کی جان بھی جا سکتی ہے جس کی وجہ سے ان کی فیملی کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا فٹبال کھیلنا رونالڈو کا جنون بن چکا تھا انہیں فٹبال چھوڑنا قطعی نمنظور تھا اور وہ سرجری کروانے کے لیے رضا مند ہو گئے رونالڈو کی ہارٹ سرجری سکسسفل رہی اور وہ ریکاور ہونے کے بعد فٹبال کھیلنے دوبارہ میدان میں اترے رونالڈو مطمئن تھے کہ انہیں ایک نئی زندگی ملی اس کے کچھ ہی عرصے بعد رونالڈو کی فیملی پر دکھ کا پہاڑ آ گرہ ان کے والد اس دنیا فانی سے گوچھ کر گئے رونالڈو جو اپنے والد کے انتہائی قریب تھے وہ پری طرح ٹوٹ چکا تھا رونالڈو کے گھر کے حالات مزید بتر ہوتے چلے گئے رونالڈو کے والد اپنے گھر کے واحد کفیل تھے جو اب اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے تھے رونالڈو کی والدہ اپنے گھر کا چولہ جلانے اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کھانا پکانے لگیں رونالڈو نے اس کٹھن وقت میں بھی فٹبال کھیلنا نہیں چھوڑا مسلسل محنت کے بعد اس لگتار محنت اور لگن سے وہ ایک بہترین کھلاڑی کے طور پر اُبھرنے لگے انہوں نے اپنا پہلا کلب میچ سترہ سال کی عمر میں کھیلا بہترین کھلاڑی اور بہترین پرفارمنس کی وجہ سے دوہزار تین میں اٹھارہ سال کی عمر میں رونالڈو کو انگلش فٹبال کلب منچسٹر یونائٹڈ نے سیونٹین میلین امریکی ڈالرز میں سائن کیا منچسٹر یونائٹڈ کی جوائنن کے بعد بے درپے کامیابیاں ملتی چلی گئیں دوہزار نو میں ریال میڈڈ نے رونالڈو کو منچسٹر یونائٹڈ سے ون تھرٹی ٹو میلین ڈالرز دے کر اپنے ٹیم میں شامل کر لیا یہ رونالڈو کا سب سے ایکسپنسیف ایسوسییشن ٹرانسفر تھا رونالڈو کا گیم لیول اور ان کی شہرت بڑھتی چلی گئی اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں رونالڈو کو اٹلی کے فوٹبال کلب نے ہنڈر میلین پاؤن میں سائن کر لیا رونالڈو نے اپنی زندگی میں بے انتہا محنت تکالیف اور مشقتیں کی انہیں کئی ٹائٹلز اور ایوارڈز سے بھی نوازا گیا اتنی شہرت اور عائشہ عشرت ملنے کے باوجود وہ اپنے ان دنوں کو نہیں بھولے جب انہیں دو وقت کی روٹی کے لالے پڑھے تھے ان کی والدہ کو دوسروں کے گھروں میں جا کر کھانا پکانا پڑتا رونالڈو آج بھی اپنے ان دنوں کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑھتے ہیں وہ اپنی کمائی کو سماج میں بہت سے لوگوں کو دے کر ان کی مدد کرتے ہیں رونالڈو نے بچوں کے لیے اسکولز کی تعمیرات بھی کروائیں اور وہ بے شمار لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں یہی نہیں رونالڈو ایک ریگولر بلڈ ٹونر بھی ہے رونالڈو کا شمار دنیا کے پہترین کھلاڑیوں میں ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کا شمار دنیا کے رئیز ترین لوگوں میں بھی ہوتا ہے رونالڈو نے بے حد تکالیب کے باوجود کبھی مایوسی کا ہاتھ نہیں دھاما بلکہ ان سب تکالیب کو جھیلا مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا بے حد محنت اور لگن کی وجہ سے وہ آج شہرت کی بلندیوں پر پہنچے اور اُبھر کے دنیا کے سامنے آئے رونالڈو کی کہانی ان سبھی لوگوں کے لیے ایک سبق آموس کہانی ہے جو زندگی میں کچھ بن کر خود کو تراش کر اُبھرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں بے حد مشکلات بھی ہیں کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور دل لگا کر محنت کرنی چاہیے بے شک محنت کا پھل بہت جلد ملتا ہے دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اگر آپ کسی چیز کے بارے میں جاننے کے خواہش من ہے تو ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم آپ کے کمنٹس کو اپنی ویڈیو کا حصہ بنا سکیں جاتے جاتے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں اللہ نکہ بان